بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اور گھر میں پچھلے تمام کاموں کی پریکٹس کر رہے ہوں گے آج کا ہمارا عنوان ہے تصویری تفہیم اس سے پہلے بھی آپ تفہیم کر چکے ہیں میں تھوڑی سی تفہیم کی وضاحت کروں تفہیم عربی زبان کا لفظ ہے تفہیم کے لغوی معنی ہے سمجھنا تفہیم میں ہم دیئے گئے پیراغراف کو غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس سے متعلق دیئے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ہماری آج کی تصویری تفہیم ریڈیو کے بارے میں ہے عزیز طلبہ یقیناً آپ نے ریڈیو کا نام اس سے پہلے بھی کئی بار سنا ہوا ہے آج ہم اس تفہیم میں آپ کو ریڈیو سے متعلق تھوڑی سی معلومات فراہم کریں گے اب میں آپ کو تفہیم پڑھ کر سناتی ہوں ریڈیو کی کہانی ریڈیو کی آواز سنتے ہی ہم اپنے بچپن میں پہن جاتے ہیں اس کی اجاد میں مختلف سائنسدانوں نے حصہ لیا اٹھارہ سو اسی میں گرائم بیل اور دیگر سائنسدانوں نے چند ابتدائی تجربات کیے یوں ریڈیو انسان کی نہائیت حیرت انگیز اجاد ہے ایک زمانہ تھا کہ آتمی کے خیال میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ ہزاروں میل دور کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے مگر آج ہم میں سے ہر شخص روزانہ ہزاروں کو اس دور کی آواز سن سکتے ہیں انیسویں صدی میں اٹھلی کے ایک باشندے مارکونی نے اٹھارہ سو چھانوے میں اکیس برس کی عمر میں ریڈیو اجاد کیا اس سے پہلے تار برقی کا سلسلہ قائم ہو چکا تھا اور ایک جگر کی خبر تار کے ذریعے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی تھی اس وقت انسان یہ بات بھی معلوم کر چکا تھا کہ جیسے ہی فضاء میں کوئی آواز گونچتی ہے ہوا میں دہرے اٹھنے لگتی ہیں یہ لہریں مٹتی نہیں بلکہ ہوا میں پھیل جاتی ہیں مارکونی نے سوچا کہ اگر یہ لہریں کسی طرح پکڑی جا سکے تو ایک جگہ کی آواز دوسری جگہ سنی جا سکتی ہے اس نے سب سے پہلے آواز کی ان لہروں کو پکڑنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو یوں اس بات کا سہرہ مارکونی کو جاتا ہے مایکرو فون اور ریڈیو اسی کی اجات ہے ہمارا قومی ترانہ تیرہ اگس انیس سو چوون کو حفیظ جلندری نے پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان سے بزاتے خود پڑھا عزیز طلبہ امید ہے آپ کو ریڈیو سے متعلق یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی عزیز طلبہ آپ نے سائنس میں بھی آواز کے لہروں کے متعلق پڑھا ہوگا کہ کیسے آواز ایک لہر کے انداز میں سفر کرتی ہے اور ہم ان وائبریشن کو سوتی لہروں یعنی آواز کی لہروں کا نام دیتے ہیں اور اسے ہم سائنس کے الفاظ میں ہم اسے ساؤنڈ ویوز کہتے ہیں کہ کیسے یہ ویوز کیسے یہ لہریں سفر کر کے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں تو عزیز طلبہ آپ کو امید ہے کہ اس ریڈیو کے معلومات سے آپ کے سائنسی معلومات میں بھی تھوڑا اضافہ ہوا ہے اب ہم ان سوالات کو اس پیراغراف کو غور سے دوبارہ پڑھیں گے اور مندرجہ زیل سوالات کے جوابات تحریر کریں مندرجہ زیل سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں سوال نمبر ایک ریڈیو کو انسان کی نہایت حیرت انگیز اجاد کیوں کہا گیا ہے سوال نمبر دو ریڈیو کب اور کس نے اجاد کیا بچوں آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ سوال نمبر دو میں دو سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کب اور کس نے اجاد کیا سوال نمبر تین تار برقی سے کیا کام لیا جاتا ہے سوال نمبر چار ہمارا قومی ترانہ پہلی بار ریڈیو سے کب نشر ہوا سوال نمبر پانچ یہ پیراغراف آپ کو کیسا لگا اپنی رائے اور تفسرہ لکھئے یعنی آپ نے اس پیراغراف کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے آپ کو کیا معلومات ملی اس سے سائنس کی معلومات میں آپ کو اضافہ ہوا یہ سب آپ نے اس کے بارے میں اپنی رائے بتانی ہے اور لکھنا ہے اب آپ اس سوالات کو مکمل کر کے اپنی کلاس ٹیچر کو بھیجئے آپ کے گھر کا کام ہے آپ کی کتاب صفحہ نمبر پچیس ٹوئنٹی فائف میں بھی تصویری تفہیم ہے آپ اسے غور سے پڑھئے اور اس کے مشقی سوالات کو حل کیجئے اگلے عنوان کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ